دوستو مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج کے لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ سال پہلے میں نے بھارت اور ترکی کے ملیٹری پاور کا کمپیر کر آیا تھا اور دوستو اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آخر بھارت جیدہ طاقتور ہے یا پھر ترکی اس میں کافی ایسے بھارتی ہی تھے جو ترکی کا سپورٹ کر رہے تھے کافی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ بھارت کی اپیچھا کرت ترکی جیدہ طاقتور ہے تو دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں جو ترکی ہے وہ بھارت کے آدھے پہ بھی نہیں آتا ہے جہاں دوستو ترکی بھارت سے آدھا بھی طاقتور نہیں ہے اور اگر آپ صرف ڈرون کی وجہ سے ترکی کو بھارت سے جیدہ طاقتور کہہ رہے ہیں تو آپ ابھی ڈیفنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ابھی اس ٹائم آپ ترکی کے حالت بہت ہی اچھے سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ مسلم دیسوں کا خلیفہ بننا چاہتا ہے اور اسے بھارت نے اچھے سے سجا دیا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ترکی کے منع کرنے کے بعد بہت سارے ایسے مسلم دیس تھے جنہوں نے بھارت کا گہو لینے سے منع کر دیا تھا لیکن ابھی حالی میں ایک خبر آئی ہے کہ وہ سبھی دیس بھارت سے پھر سے گہو لینے چاہتے ہیں جو دیس بھارت کو بائیکارٹ کرنا چاہتے تھے وہ بھارت کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں لیکن دوستو یہ ساری باتیں چھوڑیے آج میں آپ لوگ ایک بہت ہی بڑی خوشخبری دینے والا ہوں دوستو یہ خوشخبری واقعی میں آپ کو بھارتی ہونے پر بلکل گرب محسوس کرائے گی اور اس خوشخبری سے آپ ترکی عاقت کا بھی اندازہ بلکل لگا سکتے ہو دوستو اگر میں آپ سے پوچھو کہ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار کیا ہے تو آپ کیا کہو گے دیکھیں دوستو ابھی اس ٹائم اگر دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار دیکھا جائے تو وہ پرماؤڑ بم ہے یعنی کہ دوستو پرماؤڑ بم ہی دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار مانا جاتا ہے جس سہر پر آپ پرماؤڑ بم چھوڑ دیجئے وہ سہر کا سہر پورا کا پورا تباہ ہو جاتا ہے وہاں کا جیون نستہ نابوت ہو جاتا ہے تو آپ اتحاس اڑھا کر دیکھ لیجئے جا کر جاپان کے دو سہر ہیروشیما اور ناگا ساکی کا کیا حال کیا تھا امریکہ کے پرمار بم نے دوستو یہاں پر پرمار بم کو لے کے بہت ہی بڑی خوش خبری آئی ہے دوستو پرمار بم یا ہتھیاروں کے جانکاری رکھنے والے ایک تھنکس ٹینک ہے سپری اس نے بھارت کے پرمار بم کو لے کے بہت ہی بڑا دعویٰ کر دیا ہے دیکھیں دوستو پہلے کیا تھا جو بھارت اور پاکستان کے پرمار بم میں سنکھیا میں گیپ تھا وہ لگ بھر دس کی سنکھیا میں تھا لیکن دوستو اب یہاں پر بھارت اور پاکستان کے پرمار بم کی جو سنکھیا میں گیپ ہے وہ بہت ہی کم ہو چکا ہے یعنی کہ دوستو اب کچھ ہی دنوں میں بھارت کے پاس پاکستان کی اپیچھک زیادہ پرمار بم ہو جائیں گے یہاں پہ سپری نے کہا ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر بھارت نے اپنے پرموڑ بم کے جکھیروں کو بڑھایا ہے یہاں بھارت کے پاس پہلے تو 50 سے 155 پرموڑ بم تھے وہی پر اس سمیں بھارت کے پاس لگ بھگ 160 پرموڑ بم ہے وہی پر پاکستان کے پاس اس سمیں 160 پرموڑ بم سے لے کے 165 پرموڑ بم ہے اب یہاں پہ کہو گے کہ اس میں کونسی خوزی کی بات ہے پاکستان کے پاس تو ابھی بھی بھارت سے زیادہ پرموڑ بم ہے دیکھیں دوستو پری نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو بھارت کے پرموڑ بم ہے وہ اپیچھا کرت پاکستان کے پرموڑ بم سے زیادہ عسکاری پرموڑ بم ہے پر دوستو اسی طریقے سے بھارت اپنے پرموڑ بم کی سنخیہ کو بڑھاتا رہا تو بہت ہی جلدی بھارت کے پاس پرموڑ بم کی سنخیہ پاکستان سے زیادہ ہو جائے گی لیکن دوستو دنیا کو بھارت سے بلکل بھی ڈر نہیں ہے کیونکہ بھارت ایک جمعیواد ملک ہے وہ دنیا کے ہت اور انہت کو بہت ہی اچھی طریقے سے جانتا ہے لیکن پاکستان بلکل جمعیواد ملک نہیں ہے اکثر وہ بھارت کو پرماؤر بم کی دھمکیاں بھی دیا کرتا ہے اب بات اگر ترکی کے کر لیتے ہیں تو ترکی کے پاس دوستو ابھی ایک بھی پرماؤر بم نہیں ہے تو اس سے آپ بھارت اور ترکی کی طاقت کا اندازہ بلکل لگا سکتے ہو ویسے دوستو بھارت کے پرماؤر بم کی سنکھیاں بڑھنے کی ایسے ہمارے دیش کی طاقت بھی بڑھ چکی ہے وہی پہ بھارت آج ایک سے بڑھ کے ایک ہتھیار کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے یہ آج کے سمیہ کے حساب سے آدھونک روپ سے بنایا جا رہا ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے بھارت ایک دن پاکستان سے پرماؤر بم کی سنکھیاں میں زیادہ اپلدھی حاصل کر لے گا یا پھر نہیں نیچے کمنٹس باک ملائیے کمنٹس کیجئے اور ویڈیو سمات کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہا ہو تو نیچے رٹ کلے گا سبسکرائب کو وٹن ہے جائے فرورٹ چینل کو گھلیجئے سبسکرائب دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہن جائے بھارت